محمد علی کینیڈا میں سیٹل ہو چکے تھے وہ پاکستان کو پیچھے چھوڑ آئے تھے تہام جب انہیں جنرل باجوہ کا پیغام ملا تو وہ سوچ میں پڑ گئے انرجی سیکٹر کے وہ ماہر تھے پاکستان جن انرجی کرائیسز کے چنگل میں پھنس گیا تھا ان کا حل نکالنا ضروری تھا ان پاور کرائیسز کا حل صرف اس وقت نکل سکتا تھا جب اس ایشو کی جڑ کو پکڑا جاتا جس کی وجہ سے پاکستان کا بجلی کا گردشی کرزہ دو ہزار ارب کا ہنسہ عبور کر گیا تھا دن رات مارک اپ الگ سے جمع ہو رہا تھا پاور کمپنیز کو کوئی ٹینشن نہیں تھی کیونکہ وہ ڈالر کے حساب سے بل وصول کر رہی تھی اور ڈالر کا ریٹ روز بروز اوپر جا رہا تھا جب ہر سیکٹر مہنگائے کے بوجھ تلے دبا تھا پاور سیکٹر اس وقت بھی لمبی کمائی کر رہا تھا اگر حکومت ان کا گردشی کرزہ نہیں چکا پا رہی تھی تو وہ بھی نقصان نہ تھا کیونکہ مارک اپ میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا تھا اور کسی وقت ایک ہی حلے میں سب ادائیگیاں ہو جانی تھی جیسے دوہزار تیرہ میں نواز شریف کے وزیراعظم بننے کے پندرہ بیس دن کے اندر اندر اس حاق ڈارنے ایک ہی دن میں ان سب پاور کمپنیز کو چار سو اسی ارب روپے کی ادائیگی کروائی تھی کسی ایک کمپنی کا بل آڈٹ نہیں ہونے دیا جو قانونی تقاضہ تھا اڈٹا سٹیٹ بینک گورنر کو کہہ کر سب ادائیگیاں براہ راس ان پاور کمپنیز کے لاہور والے بینک اکاؤنٹ میں کروائی گئی اس پورے معاملے میں آڈٹر جنرل آف پاکستان اور کاؤنٹر جنرل آف پاکستان کو ہوا تک نہیں لگنے دی گئی کہ کہیں وہ اس سارے غیر قانونی پروسس کو روک نہ دیں اور تو اور پاور کمپنیز کے بلز فوٹو کاپی پر کلیئر کیے گئے جو ایک بڑی قانونی خلاف ورزی تھی بلوں کا پری آڈٹ تک نہ ہونے دیا گیا 32 عرب روپے کا لیٹ ادائیگی کا جرمانہ تک معافنہ کروائی گیا جو پاور کمپنیز پی 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 دور میں اس شرط پر معاف کرنے کو تیار تھیں کہ انہیں یک مست ادائیگی کی جائے عمران خان دور میں 1000 عرب کے قریب گردشی کرزہ کلیئر کیا گیا تھا لیکن اب پھر یہ 2000 عرب کا ہنسہ عبور کر گیا تھا دوسری جانب گیس کا گردشی کرزہ بھی 2000 عرب تک پہنچ رہا تھا گیس اور بجلی کا مجموعی گردشی کرزہ 4000 عرب کر گیا تھا جبکہ پورے ملک کی ٹیکس آمدن 4 سے 5000 عرب ہی تھی ان حالات میں اگر محمد علی انکار کرتے تو شاید وہ اسے اپنی خود غرضی سمجھ دے یوں 2019 کی آخری سہماہی میں محمد علی نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا واپسی پر ان کی ملاقات عمران خان سے بھی ہوئی جس میں انہوں نے پاور سیکٹر کے اہم معاملات پر بریفنگ دی جس پر ان کی بھی آنکھیں کھل گئیں اس وقت عمران خان کو محسوس ہوا کہ پاور سیکٹر میں کچھ کلت ہوا اور ہو رہا تھا سارا قصور زرداری اور شریف خاندان کا ہی نکلے گا ان کا یہ سوچنا جائز بھی تھا کیونکہ اب تک جتنے پاور پلانٹس لگے تھے وہ سب زرداری اور شریفوں کے ادوار میں لگے اور ایسی خوفناک شرائط پر لگے تھے جو پاکستانی ریاست اور عبام کے مفادات کے خلاف تھیں یوں عمران خان کو بھی یہ سوٹ کرتا تھا کہ ایسی انکواری رپورٹ تیار ہو جس کی آزاد آنا حیثیت پر کوئی انگلی نہ اٹھ سکے اور شریفوں کا سارا کچھا چٹھا بھی سامنے آ جائے جسے وہ عبام میں لے جا کر دکھا سکیں کہ دیکھو تم پر تین تین دفعہ حکومت کرنے والی پارٹیوں نے تمہیں کیسے لوٹا اور یہ لوٹ مار ایک دفعہ نہیں ہوئی کہ اسے نظرانداز کر دیا جاتا بلکہ ان حکمرانوں نے ایسا جال تیار کیا تھا کہ ان کی سات نسلیں بھی کھاتی رہیں تو کبھی ختم نہ ہو بلکہ ان نسلوں کی کمائی کا بندوبست انہوں نے ڈالروں میں کر دیا تھا تا کہ گرتی ہوئی روپائے کی قدر بھی ان کی انکم پر اثر نہ ڈال سکے لیکن خان کو علم نہ تھا کہ ان دو سیاسی جماعتوں کے لادلوں کے علاوہ ان کے دائیں بائیں بیٹھے اپنے وزیر بھی اس کھیل میں ملوثوائے جائیں گے تہہ ہوا کہ محمد علی اس کمیٹی کے سربراہ ہوں گے جو پاور سیکٹر اور آئی پی پیز کا انیس سو چورانوے سے لے کر دوہزار انیس تک کا سارا ریکارڈ اور پرفارمنس چک کرے گی اس کمیٹی کے ذمہ لگا کہ وہ پاور سیکٹر آرڈٹ اور گردشی کرزے جیسے گھمبیر مسائل کا کوئی مستقیل حل نکالے اس کمیٹی میں محمد علی کے علاوہ جندگر پروفیشنلز کو شامل کیا گیا ان میں وسیم مختار نیپرا کے سلمان رحمان اس ای سی پی کے نمان اختر کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کے زبیر محمود شامل تھے ان کے علاوہ سجاد باجوا ایف آئی ایس آئی کے لیفٹننٹ کرنل ریٹائر جعوید جہان مضمل حسین عدنان ستار عمران رمضان کلیم اختر ابوزر ولایت احمد عبد المعیز حافظ واجد واحدی امیر اسلم فہیم بیر فائضہ یعقوب اور سید ابراہیم علی جیسے پروفیشنل زفی شامل تھے جو اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر سمجھے جاتے تھے نمان خان کو اس کمیٹی کا سیکریٹری مقرر کیا کیا تھا کمیٹی تو بنا دی گئی تھی لیکن اس کمیٹی کے پاس بجڑ نہیں تھا کہ وہ کہیں بیٹھ کر کام کر سکے اس کمیٹی کو صرف چار کمپیوٹرز دیے گئے محمد علی جب دفتر گئے تو پتا چلا باقی چھوڑیں بیٹھنے کے لیے مناسب کرسیاں میز سک موجود نہیں اس پر محمد علی نے اپنی چیپ سے پندرہ لاکھ روپے نکال کر دیئے کہ ضروری سامان خریدا جائے تاکہ سب لوگ کام تو شروع کریں محمد علی کا خیال تھا کہ وہ مارکیٹ سے ایسے قابل لوگوں کو اٹھا کر کمیٹی میں لائے تھے جو نہ صرف محبے وطن تھے بلکہ ذہین اور محنتی بھی تھے جنہوں نے رپورٹ کی تیاری کے دوران ایک ایک ایشو پر سخت بحث مباحثہ کیا بلکہ ایک دوسرے سے شدید اختلاف بھی کیا یوں جہاں اس رپورٹ میں غلطیوں کے امکانات کم سے کم ہوتے چلے گئے وہیں کسی ایک فرد باہت کی کوئی غلط خواہش یا کسی پاور پلانٹ یا سیاسی حکمران کو سیاسی طور پر فائدہ دینے یا فکس کرنے کا امکان بھی زیرو ہو کر رہ گیا ان درجن پھر قابل اور ذہین لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کوئی کسی کو کیا فائدہ یا نقصان دلوا سکتا تھا یوں یہ توقع تھی کہ اتنے قابل اور پروفیشنل لوگوں کی یہ رپورٹ پاکستانی تاریخ میں ایک سنگ امیل ثابت ہوگی جو آنے والے برسوں میں ایک ایسی قابل اعتمار ڈاکومنٹ کا کام دے گی جس کی روشنی میں نئی پالیسز بنا کر پاکستان کو انرجی کرائیسز کے چنگل سے نکالنے میں مدد ملے گی اس کمیٹی کے سب عراقین دفتری مناسب سہولیات نہ ہونے کے باوجود دلو جان سے کام میں جتے ہوئے تھے کیونکہ انہیں علم تھا کہ اس رپورٹ کی بنیاد پر بڑے فیصلے ہونے تھے پاکستان کی طاقت و ترین بزنس ٹائکونز پر ہاتھ ڈالا جوانا تھا پاور سیکٹر کو دوبارہ نورمل کرنا تھا اور اس کا سارا انحصار ان سب کی مانداری اور محنت پر تھا جب اس ٹیم نے اپنا کام شروع کیا تو چیئرمین کمیٹی محمد علی سے کراچی کے اسی بزنس مین نے رابطہ کیا جس نے ان کا نام کمر جعبید باجوہ کو ریکومنٹ کیا تھا اس ٹائکون کا خیال تھا کہ وہ محمد علی جس سے ان کی پرانی دعا سلام تھی وہ اب لاہور کے اس بینک مالک ٹائکون کو فکس کرنے میں مدد کر سکتا ہے جس کا اپنا پاور پلانٹ بھی تھا اس رپورٹ میں اس کے خلاف لکھی چنل لائنے اس کے پرانے بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی تھی لیکن محمد علی نے انکار کر دیا اس بزنس ٹائکون کی خواہش کو مسترد کرنا محمد علی کو مہنگا پڑا چند دن بعد پتا چلا کہ محمد علی کے خلاف ایک نکائری شروع ہو گئی ہے کسی نے ان پر الزام لگایا تھا کہ لاہور کے ٹائکون کے پاور پلانٹ کی کرپشن رپورٹ میں شامل نہ کرنے کے عوض انہوں نے ایک فارم ہاؤس میں رشوت لے لیا تھا کینیڈا میں سب کچھ چھوٹ چھاڑ کر آئے محمد علی بری طرح پھنس چکے تھے جاری